سب سے زیادہ علم اللہ نے میرے نبی کو دیا سب سے زیادہ کہ علم کی انتہا اللہ ہے اور میرے نبی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا علم کی انتہا ہم ابھی تک کائنات کا تین فیصد دیکھ سکے ہیں تین فیصد باقی کیوں نہیں دیکھ سکتے اندھیرہ ہے اس 97% اندھیرہ بلیک ہول نہیں سنو آپ لوگا سنو بلیک ہول سنو 97 فیصد اندھیرہ ہے تین فیصد روشن ہے اس کا بھی تھوڑا دیکھا ہے زیادہ نہیں دیکھا اور میرے نبی اسی کرتے تحمد اور جوتے میں یوں گئے اور ساری کائنات کو چیرتے دیکھتے پہلے آسمان پہ جا پہنچے میرے نبی کا جبریل ہاتھ پکڑ کے نہیں لے گئے کندے پہ بٹھا کے نہیں لے گئے پروں پہ بٹھا کے نہیں لے گئے صرف وہاں مکہ سے بیت المقدس تک براک استعمال ہو جو کہ اسباب کی دنیا ہے موجزات کا جہان نہیں ہے تو وہاں سواری استعمال ہو جو وہاں سے اوپر جانے لگے تو براک کو ماں باندیا سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہی لیلہ مل المسجد الحرام الیل المسجد الاقصہ اللہ ذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر یہاں دو حرف ہیں علی فربہ اسرا اور بعبدہی دیکھو پہلے یہ بات سنو اللہ آنے جانے سے پاک اللہ زمان و مکان سے پاک ہے لیکن ایک آپ کو مثال دیتا ہوں میرے عزاز میں آپ کے وی سی صاحب اور یہ سارے حضرات باہر کھڑے ہوئے تھے جب کسی کو اہمیت دی جاتی ہے تو میزبان خود آتا ہے ریسیب کرنے کے لیے میرا اللہ کہہ رہا ہے اب سنو میرا اللہ کہہ رہا ہے اس لئے میں نے پہلے واضح کر دیا کہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے لیکن علی فربہ کا مطلب ہے کہ میں اپنے حبیب کو خود لینے آیا تھا اللہ نے اپنی قدرت سے اٹھایا خود نہیں آیا اپنی قدرت سے اٹھایا لیکن پروٹوکول کے طور پر فرمایا میں خود تھا خدا خود میر مجلس بود شب جائے کے منبودم اللہ میر خسروں کا بھلا کرے جس کو اللہ پروٹوکول دے پہلا آسمان آگے آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے مرحبا 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 دوسرا آسمان یہیہ زکریہ عیسیٰ کھڑے ہوئے تیسرا آسمان یوسف کھڑے ہوئے چوتھا آسمان ادریس کھڑے ہوئے پروٹوکول استقبال پانچوں آسمان حارون علیہ السلام چھتا آسمان موسیٰ علیہ السلام سارے فرشتے ساتوں آسمان ابراہیم علیہ السلام سارے نبی کہہ رہے تھے ہمارے بھائی آگے ہمارے نبی آگے ہمارے بھائی آگے ہمارے نبی آگے جب ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے کہا میرا بیٹا آگیا میرا نبی آگیا میرا بیٹا آگیا دادا تھے نا میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے جب میرے نبی اوپر جا رہے ہوں گے آسمان و ہار آسمان سے تو سارے آسمان بھروں میں فرشتوں سے کوئی سجدے میں کوئی رکوع میں کوئی قیام میں کوئی تلاوت میں کوئی ذکر میں کوئی تسبیح میں لیکن جب میرے نبی آئے ہو گئے تو اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا ہوگا چھڑ دےو ساری عبادت آو میرے نبی دا دیدار کرو آج میرے نبی کو دیکھو آج تمہاری عبادت یہی ہے کہ میرے نبی کا دیدار کرو سارے انبیاء کھڑے ہوئے ہیں استقبال کے لئے ساتھوں آسمان سے اوپر اٹھے تو صدرت المنتہا وہاں جبریل ختم بس کہ یا رسول اللہ اس سے آگے جو بھی جائے گا جل کے راک ہو جائے گا میں اتنا بھی اوپر چلا گیا اگر میں ایک بالشت اوپر چلا گیا تو میں جل کے راک ہو جاؤں گا یعنی آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں آگے آپ جانے آپ کا رب جانے اوپر سے کیا نیچے اترا جس پر میرے نبی کو بٹھایا گیا اور آپ اوپر گئے اور اللہ کے ارش کے دروازے کھلے اور ارش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے ارش پر قدم رکھے ارش خوشی سے جھومنے لگا اور پھر ارش اور اللہ کے درمیان لا محدود نورانی پردے میرے رب نے یوں ہٹائے اور مسکر آ کے اپنے حبیب کا استقبال سبحان السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تمہیں ویسی صاحب سلام کرے ہیں تم بڑے خوش شکر کہ مجھے ویسی صاحب نے سلام کیا ہے میرا حال بوچھا یہ آدمی ہے کہ کوئی بڑا چھوٹے کو پوچھ لے تو خوشی ہوتی ہے آج حیرت کی انتہا دیکھو کہ رب کائنات رب کائنات رب السماوات والارض سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہو ملک السماوات والارض یحی ویمیت وہو علا کل شین قدیر ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بے کل شین علیم یہ اللہ ہے یہ میرا حقہ ارزا ہے کون سلام کرنے لگا ہے کون کوئی باسیاء نہیں کوئی وزیریعظم نہیں کیا کر السلام علیک ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنا لمبا سلام پیش کیا یہ اللہ کا پروٹوکول ہے السلام علیک ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ جس ہستی نے ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو ان کا علم کیسا ہوگا تو میرے عزیزو اپنے علم کو تابع کرو نبی کے علم کے ڈھونڈو زندگی کے سراغ ڈھونڈو سیرت مصطفیٰ سے ملیں گے اچھا ڈاکٹر بننے سے آپ اچھے انسان نہیں بنو گے این آٹمی پڑھنے سے آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے صرف قرآن اور میرے نبی کی زندگی ہے جس کو پڑھو گے تو تمہیں زندگی کا راستہ ملے گا